اور ماشاءاللہ بہت لگری قسم کی گاڑیاں یہ لوگ رکھتے ہیں اور تقریباً ہر گھر میں جتنے فرد ہیں اتنی ہی گاڑیاں باہر موجود ہوتی ہیں یہ کروزر وغیرہ پرادو یہ تو بالکل نارمل ہے یہاں تو یہ مٹی وغیرہ گرد و غبار اڑتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کا کافی انتظام کیا ہوتا ہے تاکہ مٹی ان کے گھر کے اندر نہ آسکے السلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلاغ چینل میں ہوں اب امر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیتی ویلاغ ناظرین آج کا ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس جگہ پہ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ سریعہ اٹھانا ہے ٹو اینڈ ہاف ٹان وزن ہے ایک بندل کا ایک بندل ہے بارہ میٹر لمبائی ہے اس کی اور یہ اور ابھی میں ان کو حد دار بھولتے ہیں سریعہ کا کام کرنے والوں کو اور یہ اپنا مشین کے ساتھ پولڈ کر رہے ہیں سریعہ کو اور بہترریoli اور بہترgies اور بہترoupabilی اور بہتریان دریائن کو اس فتر حر چھ م pipeline یو charisma دریائی یو یہ مشین ہے ناظرین سریعہ کو فولڈ کرنے والی بینڈ کرنے والی یہ سارا کاؤں جو ہے نقشے کے مطابق کرتے ہیں کون سے پیلر کے اندر کون سے سائز کا جو انہوں نے کاٹ کے سریعہ ڈالنا ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ سارے رنگ وغیرہ ادھر ہی تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو بھیم بنتے ہیں اوپر یہ والے ان کے اندر جو سریعہ انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے رنگ وغیرہ یہ نیچے ہی تیار کر لیتے ہیں اور جو لمبائی میں سیدھا حدیث ہوتا ہے سریعہ یعنی کہ وہ ویسے اٹھا لیتے ہیں اور اوپر اس کی کٹنگ وغیرہ کر کے اس کو فٹ کرتے جاتے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں اکثر یہ ہی ہوتا ہے چھت کھڑی کر دی جاتی ہے کالمز کے اوپر اور دیواریں جہاں وہ باد میں بنتی ہیں کرین ہم نے لگا دیئے تھوڑا ویٹ کرنے کے لیے بور رہے ہیں چونکہ ان کے وہ رنگز بغیرہ جائیں وہ ابھی تیار نہیں ہوئے ہم تھوڑا جلدی آگئے تھے اس لیے کہ بعد میں منہ ٹائم ہو جائے گا ورنہ انہوں نے تو ہمیں تھوڑا بات میں بلایا تھا ہم اس لیے پہلے آگئے ہیں تا کہ جو ہے روڈ پہ رش ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس گھر کے باہر کا ویو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گھروں کی بیک سائیڈ ہے اس جگہ پہ یہ کچھا راستہ آتا ہے ادھر ورنہ مین سائیڈ جو ہے مین سائیڈ ان گھروں کی دوسری طرف ہے فرانٹ سائیڈ اور ہر گھر کے سامنے سے روڈ پکا گزرتا ہے گلی بہت کھلی ہوتی ہے ان کی ہمارے دیاتوں کی طرح نہیں ہے کہ تنگ تنگ گلیاں نہیں ہوتی ہیں ہر گلی ہر محلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیوی گاڑی بھی وہاں سے مڑ سکتی ہے آ سکتی ہے کوئی بھی سامان لے کے یہ چھے نمبر روڈ ایکویٹ کا ساتھ میں یہ جالی بغیرہ ہے انہوں نے لگائی ہے تاکہ کوئی روڈ کی طرف بچہ یا کوئی چیز نہ چلی جائے سیفٹی کے لیے اور یہ گھروں کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی ایک اچھا راستہ آتا ہے اور انہوں نے یہاں پارکنگ وغیرہ بھی دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مرسڈیز گاڑی کھڑی ہے اور اس کو کوئی بھی یوز نہیں کر رہا کھڑی کھڑی ہے بیکار ہو رہی ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی گاڑی ہیں یہ والی بلیو کلر کی بھی کافی عرصے سے کھڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کافی مٹی پڑی ہوئی ہے اپنی بورٹ وغیرہ بھی کوئیتی لوگوں نے خرید کے رکھی ہوتی ہیں خود سمندر میں انجوائے کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں ناظرین ایک گاڑی یہ کھڑی ہے اندر ایک مرسڈیز تین گاڑیاں یہ کھڑی ہیں اور یہ بھی استعمال نہیں کر رہے ویسے ہی کھڑی ہے یہ سپیڈ بورٹ بھی ہے اور ادھر آگے بھی کافی گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کھڑی ہیں یہ دیکھیں شیور لیٹ اور اس کے نام کا مجھے پتہ نہیں دوسری جو ہے اور اس کے نام کا بھی مجھے کوئی نہیں پتہ یہ بھی کافی عرصے سے کھڑی ہیں اور یہ کیوں کھڑی ہیں ناظرین اس طرح کی اور بھی ہر گلی محلے میں گاڑیاں جو وہ کھڑی ہوئی ملتی ہیں یہ کوئیتی لوگوں کے کچھ عزیز و اقارب جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہ بیچتے بھی نہیں ہیں اور استعمال بھی نہیں کرتے وہ ایسے ہی کھڑی رہتی ہیں یہ انہوں نے نشانی کے طور پر رکھی ہوتی ہیں جو رشتے دار ان کے فوت ہو جاتے ہیں ان کے استعمال میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو یہ ویسے ہی گھر کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں نہ ان کو خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی بیچتے ہیں اب اس حکمت کا مجھے پتا نہیں کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے یا تو اس کو استعمال کرنا چاہیے یا بیچ دینی چاہیے یا پھر کسی میرے جیسے غریب آدمی کو دے دینی چاہیے جو دعائیں بھی دیتا رہے ان کو آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ میں مجھے ضرور بتانا اور یہ لگائی ہوئی ہے ہم نے کرین اب یہ والا جو گھر بان رہا ہے اس کے اندر والی سائیڈ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ مین روڈ اس کو ٹچ کرتا ہے یہ بھی گھر ہے دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے بہت ہی لگری قسم کے گھر ہوتے ہیں ان کے ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے اس طرح کا گھر بنانے کا اور ناظرین ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئیتی لوگوں کے جو گھر ہوتے ہیں یہ اکثر چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں اس طرح ہمارے سین کھلے چھوڑتے ہیں دوسرے فلور پہ بھی اور بالکونیاں بڑی بڑی یا ٹیرس وغیرہ وہ بہت کام ہوتے ہیں یہاں اور ان کی گھر کو چاروں طرف سے جو ہے وہ بند کرنے کی اصل وجہ یہ ہے یہاں کی زمین کے نیچے جو ہے وہ تیل ہے اور ادھر اکثر ایک مہینے میں دو تین دفعہ ایسے آیام آتے ہیں ایسے دن آتے ہیں کہ جب گرد و غبار بہت اڑتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ اپنے گھر کو چاروں طرف سے بندھ رکھتے ہیں اور ایلمونیم کی کھڑکیاں وغیرہ لگا کے ان کے اندر پردے ہوتے ہیں اور ان پردوں کے باہر جو ہے وہ اکثر لوگوں نے شٹر لگوائی ہوتے ہیں ریموٹ والے ابھی میں کسی بھی گھر کی طرف جو ہے وہ کیمرہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ بھی سمجھ دیں کہ کسی گھر کی طرف اسی طرح کیمرہ مار دینا وہ اچھی بات نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو یہ مٹی بغیرہ گرد و غبار اڑتا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کا کافی انتظام کیا ہوتا ہے تاکہ مٹی ان کے گھر کے اندر نہ آ سکے اندر پردے باہر کھڑکی اس میں شیشہ اور باہر جو ہے وہ شٹر وغیرہ ریموٹ والے لگے ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ بہت لگیری قسم کی گاڑیاں یہ لوگ رکھتے ہیں اور تقریبا ہر گھر میں جتنے فرد ہیں اتنی ہی گاڑیاں باہر موجود ہوتی ہیں ایسے ایسے گاڑیاں کے جو ہمارے جیسے لوگ تو ساری زندگی محنت کر کے بھی خرید نہیں سکتے یہ کروزر وغیرہ پرادو یہ تو بلکل نارمل ہے یہاں مرسڈیز بی ایم ڈبلیو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں الحمدللہ چوری چکاری کا بلکل کوئی خدشہ نہیں ہے خاص طور پر یہ جو کوئیتی لوگ ہیں ان کے لیے ان کی گاڑیاں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریبا ہر گھر کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ چار دیواری سے بائر ہی ہوتی ہیں اندر کوئی نہیں ہوتی بہت کام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی گاڑی پارک کرنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت گاڑی ہیں نسان پٹرول جی ایم سی رینج روور سفاری لینڈ کروزر اور ہنڈا بہت ہی پیاری پیاری گاڑیاں یہ لوگ رکھتے ہیں بہت ہائی قسم کی ڈوج ایف جے کروزر یہ بورٹس وغیرہ بھی اپنی خرید کے رکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا کام کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئیتی لوگوں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کا بھی ویو دکھاؤں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی